اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی بعد عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یریدون ان یطفئو نور اللہ بی افواہہم و یعباللہ اللہ ان یتمنو رہو ولو کرہ القافرون محسوس خواتین حضرات اللہ ملیک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے سولہ جمادی الثانی چودہ سو اکتالیس حجری اور دوسری طرف گیارہ فروری دو ہزار بیس سے ہیسوی اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملیک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید قرآن مجید کا دس ماہ پارہ سورہ مبارکہ کا نام سورہ توبہ اور اس سورہ مبارکہ کی بتیسویں آیت مبارکہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں محسوس خواتین حضرات اللہ ملیک العلم رب ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے یریدونا یہ چاہتے ہیں ان یطفئو کہ بھجھا دیں نور اللہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اللہ کی طرف سے آنے والی روشنی کو بیافواہی ہم اپنے موہوں سے ویعباللہو اور رب کائنات نے انکار کر دیا اللہ سوائے اس کے کہ ان یطم منورہو اللہ مکمل کریں گے اپنے نور کو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور بے شک کافروں کو یہ بات نا پسند ہو بری لگے با محاورہ ترجمہ سمات فرمائے گا یہ ظالم اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے موہوں سے بجا دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں رہیں گے اگرچہ کافروں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے محسوس خواتین و حضرات امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کافر جو کہ مشرقین میں سے ہیں اور اہل کتاب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان موہوں سے سورج کی روشنی یا چاند کی چاندنی کو بجانے کی کوشش کرے اور یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو بیجا تو اس لیے بیجا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر دیں اور دنیا پر غالب کر دیں اور یہاں پر جو رب کائنات نے فرمایا یہاں پر کافر سے مراد یہ ظالم ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھی گا کہ رات کو بھی کافر کہا گیا ہے ابن کسیر رحمت اللہ رہا کے بقاول اس لیے کہ یہ چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے تفسیر ابن کسیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا دیگر کتب تفاصیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر بنیادی طور پر تو بات ہو رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے سرداروں کی اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد دین اسلام کی روشنی ہے اور پھونکوں سے مراد ان کا جٹلانا اور اپنی گندی بہودہ زبانوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کو باطل ثابت کرنا اور اس کو غلط ثابت کرنا اور بعد اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد وہ دلائل ہیں جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں سب سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے موجزات جو کہ عام انسانِ عادت کے تو خلاف ہیں لیکن ان کے حقانیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور دوسری چیز رب کائنات کا یہ پھکیزہ کلام قرآن مجید جو رب کائنات نے آقا علیہ السلام پر نازل فرمایا اور یہ قیامت تک کے لئے بطور موجزہ باقی ہے اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے دینِ اسلام جس میں رب کائنات کی تعدیم اللہ تعالیٰ کی سنا اللہ تعالیٰ پر امام اللہ تعالیٰ کی احکامات اور بندوں کے لئے وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے ضروری ہیں اور جس نے اس قرآن کی مخالفت کی انسانی تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا ظلیل ہو گیا اور یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اسے امام شکانی نے فتح القدیر میں اسی طرح تفسیر المراغی تفسیر المراح ان تمام کتب تفسیر میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے اب یہاں برنا اہل ایل نے ایک اور بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ رب کائنات نے دین اسلام کو نور سے تشبیح کیوں دی ہے اس وجہ سے کہ اس سے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندیرے ختم ہوئے اور یہاں آکے فرق وعدے ہو جاتا ہے اللہ والوں کا اور پھر شیطان کے پجاریوں کا جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی مخالفت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں اللہ ملیک العلم رب دل جلال والاکرام کے بندوں کو نہیں چاہتے کہ وہ کامیابی سے ہم کنار ہوں بلکہ وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت جہالت کے گھٹا ٹوپ اندیروں میں سسکتی رہے تڑپتی رہے روتی رہے جبکہ رب کائنات وہ فیصلہ کچھ اور کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو دنیا پر غالب کرنا ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ ظالم اصل میں اللہ ملیک العلم رب دل جلال والاکرام کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو رب کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی بات اچھی لگے ان کو بری لگے نفسانی خواہشات کے گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ بے شک اپنا نیو ورڈ آرڈر اور یہ بے شک اپنے خود ساختہ نظریات لوگوں کے سامنے پیش کریں اپنے گماشتوں کے ذریعے مشرفی توتوں کے ذریعے دین اسلام کی بنیادوں پر وار کرنے کی کوشش کریں جتنی مردی یہ عداوت کا مظاہرہ کر لیں بدعات ایجاد کر لیں مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لانتیوں کو کھڑا کر کے جہاد کے خلاف یہ ربانی سندھیں پیش کرنے کی کوشش کریں یا تصوف کے نام پر دین اسلام کے چہرے کا دین اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کریں یہ ممکن نہیں ہے عبداللہ بن سبا جیسے بدبخت جنہوں نے مسلمانوں کو اسلام کے اتدائی زمانے سے ہی پھاڑنے کی کوشش کی پھر اسی طریقے سے عیسائی جن کا یہ سلسلہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے خود ساختہ نظریات کبھی کہتے ہیں تین ایک ہے ایک تین ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسی علیہ السلام کے شکل میں دنیا میں آگئے اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عیسی علیہ السلام بیٹے ہیں اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے سارے کے سارے نظریات باطل ثابت ہو رہے ہیں اور ہمیں کہیں بھی شنوائی نہیں ہو رہی تو یقینی طور پر پھر انہوں نے مذہب کو ایک دردے سر قرار دے دیا اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہی سمجھنا شروع کر دیا تو یہ سارے کی ساری بنیادی طور پر ان کی سادشیں اور یہ سارے کے سارے ان کے سلسلے صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو دنیا پر غالب کرنے سے روک لیں اس کے لیے ان کی دن رات سادشیں اوروچ پر ہیں کہ جی اب وقت گزر گیا جدید دور آ گیا ہے اسلام کی ڈیڑھ ہزار سالہ پرانی باتیں جو ہیں وہ جدید دور میں نہیں چل سکتے جدید دور کے تقادے کچھ اور ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو بنیادی بات ان ظالموں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب ہونے سے روکا جائے لیکن یہ غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبرکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبرکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے موسیقی